بلا تنظم الفضل بینکم اس کا ترجمہ ہماری اردو زبان میں یہ ہے کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرنا نہ بھولو یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو ایک دوسرے کی پریشانیاں مشکلیں دشواریاں دور کرو ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو ایک دوسرے کا کام چلاو یہ سب مانا میں شامل ہے ایک حدیث شریف میں ہے رسولِ خدا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یرحم اللہ ملا یرحم الناس اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا جو اس کے بندوں پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا اور اس پر رحم نہیں فرمائے ایک حدیث شریف میں ہے حضور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمنونک رجل واحد اذ اشتقا بادہو اشتقا کلہو اذ اشتقا عینہو فشتقا کلہو و اذ اشتقا راسہو فشتقا کلہو حضور فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے سب مومن ایمان والے ایک جسم کی طرح ہیں سب مسلمان ایک باڑی ایک بدن اور ایک جسم کی طرح ہیں کہ وہ جسم کے جب کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو پریشانی ہوتی ہے تو جیسے ایک حصے کی تکلیف پورے جسم کی تکلیف ہوتی ہے ایسی ایک مومن کی تکلیف سارے مسلمانوں کی تکلیف ہے اس کی تفصیل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں آگے اذ اشتقا عینہو فشتقا کلہو اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کا پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے اذ اشتقا راسو فشتقا کلہو ایسی کسی کے سر میں تکلیف ہو تو اس کا پورا بدن بے چین ہوتا ہے تو جیسے بدن کے ایک حصے کی تکلیف پورے بدن کی تکلیف ہے ایسی ایک مومن کی پریشانی دنیا کے سارے مومنوں کی پریشانی ہے ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ اَحَبَّعَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِسْتُهُ وَيُنْسَعَ لَهَا عُمْرُهُ فَلْيَسْلْرَحْمَهُ حضور فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کے رسک میں کشادگی ہو روزی روٹی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو فَلْيَسْلْرَحْمَهُ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ نیک سلوک کرے اچھا ایک بات غلط فہمی دور کر دوں آج کل برکت اور کشادگی روزی روٹی میں اس کے معنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت مالدار ہو جائے یہ زیادہ مالدار ہو جانا یہ برکت نہیں ہے برکت یہ ہے کہ وہ روزی روٹی چاہے تھوڑی ہو لیکن اس سے اس کو سکون ملے اس میں اس کے لیے بھلائی ہو اللہ چاہتا ہے تو بہت سا دے کر کے یہ پریشان کر دیتا ہے بہت سا کھا کر کے بیمار ہو جاتا ہے اللہ چاہتا ہے تو بہت سی چیزیں آدمی استعمال کرتا ہے فائدے کے لیے نقصان دے جاتی ہیں بہت سی دوائے نقصان دے جاتی ہیں اللہ چاہتا ہے تو بڑے بڑے مالدار دولتمند لوگوں کو بے چین کر دیتا ہے اللہ چاہتا ہے تو غریبوں کو ان کی جھوپڑیوں میں چین کے نیند سولا دیتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسی کمروں میں بیلڈگوں میں نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ کہ جہاں تاں پڑے ہوئے ہیں پڑوں پہ تیرے میرے گھروں کے دروازوں پہ سلکوں پہ پڑے ہوئے رات بر خرداتے کے نیند سو رہے ہیں چیئے غم ہے انہیں کوئی غمی نہیں بہت سے لوگ وہ ہیں کہ ان کے پاس زیادہ مالداری نہیں ہے لیکن وہ خوب کھا رہے ہیں اور بہت سے وہ ہیں کہ بہت مالدار ہیں دولتمند ہیں لیکن ایسی بیماری کوئی لگ گئی کہ وہ کھانے پینے سے محروم ہے سمجھے نہیں آج کے لئے بہت چلنا ہے جہاں جاؤ کئی جگہ ایسا ہوا ہم سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ وہ حضرت آپ چاہے پھینکی پیانگے کے میٹھی پھینکی میٹھی پھینکی میٹھی بہت پوچھنے لگے لوگ ہوتلوں پوچھنے لگے تو مینکہ پہ اتنے لوگ یہ کیوں پوچھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ خراب چل لیا اور اس پیماری کے مریض کافی ہوگا ہے میٹھے کا پرید بہت چلنا ہے اس کا مطلب کہ ہوتلوں تک میں لوگ پوچھنے لگے دمجھے نہیں ایسے سے بیمار ہیں کہ وہ کولپتی عربپتی ہیں مگر وہ گلتک نہیں کھا سکتے میٹھے پھل نہیں کھا سکتے حلوائیوں کی دکانوں کی مٹھائی کا کوئی پیس وہ کھائی نہیں سکتے بلکل محروم سب مٹھائی بند اور دولت بہت ہے بات کیا ہے اللہ کی مرضی نہیں ایسے مریض بہت ہیں کہ انہیں کبیلیٹ پریشر ہے کسی کو یہ دل کی دورے پڑھنے لگے ڈاکٹر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اتیاط کی ضرورت ہے آپ کی تو بچ گیا آپ کی نہیں بچو گے تو ابلی سبوییں کھا رہے ہیں کولپتی لوگ ابلی سبوییں کھا رہے ہیں حربپتی کولپتی سمجھے آپ ابلی سبوییں کھا رہے ہیں سب محروم غلص کے اس طریقے سے کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ برکت مالداری کا نام نہیں ہے برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس روزی کے ذریعے سکون عطا فرمائے وہ برکت ہے اس نے انسان چاہے تھوڑا کمائے مگر حلال کمائے تھوڑی کھائے مگر حلال کی کھائے رحم دلی کی کھائے یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ بہت سے یہ سمجھیں گے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے دشتہ داروں کے ساتھ حدیث شریف میں ہے کہ جو حسن سلوک حسن سلوک کرے گا اس کی روزیم برکت ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے بے رحم ظالم لوگ بڑے بڑے مالدار ہو رہے ہیں مالدار ہونا اور بات ہے برکت والا ہونا اور بات ہے دنیا کی دولتیں فراوانی اور چیز ہیں بندگیں کوٹھییں اور چیز ہیں اور جلوں کا سکون اور چیز ہیں سمجھے آپ حسن نے کہا فرمایا کہ جو چاہے کہ دوزی روٹی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو وہ اپنے دشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے ایک بات مجھے یاد آئی ادھر حدیثوں میں تو یہ ہے کہ حسن سلوک دشتہ داروں کے ساتھ ابھی پچھلے جمعہ میں نے تقیر کی تھی میں نے بیان کیا تھا کہ آج کل کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ لڑکی دیکھنے کے بہانے دشتہ داروں میں جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے اور وہ کھا کھا کے چلے آتے ہیں منہ کر دیتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں منہ بھی کر دیتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کھلا کھلا کے پریشان ہو گیا لاکھوں روپے خرچ ہو گیا ان کا دشتہ ابھی تقوی نہیں ہے بس کھلانے بھی لگے ہوئے تو مجھے ایک صاحب نے بتایا یہی پر کہ ایک ایسا آدمی بھی سننے میں آیا ایک صاحب ایسے بھی ہیں کہ وہ ان کا ایک ہی لاکھا ہے تو وہ جہاں جاتے ہیں منہ کر دیتے ہیں مطلب وہ لشتہ کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں ہے کھانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی لاکھا ہے ہم تو ایسے شادی کیسے کر لیں گے ہم تو پہلے خوب کھا لیں ایسے لوگ بھی بتائیں گے اور وہ لڑکی والے سوچتے ہوں گے ایک لہو سا لانڈا ہے خوب پھستے ہوں گے لاو کر دو خاتر کرتے ہوں گے خوب مگر خاتر بھی انسان کی کرو تو کوئی فائدہ ہو بھیڑیا کی خاتر کرے سے کیا فائدہ ہوگا مجھے بتاؤ پلانا تم بھیڑیا کو کھلاو تم بھرائے کتنے کو کھلاو بھمجھے نہیں تو اس کو کھلاے سے کیا فائدہ ہوگا تم ناغوں کو دودھ پلاؤ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا اس تو اس کا زہر تو کمی ہو جائے گا زہر تو بڑھے گا تو خاتر توادو بھی تب ہی فائدہ دیتی ہے کہ جب سینے میں انسان کا دل ہو جائے بھیڑیا کا دل لکھا ہے تو کیا فائدہ اتنی بے رہنی پردہ ہو گئی کہ وہ کہنا ہے یہ کی لونڈ آئے ہم تو خوب کھا لیں ایسے شادی کیسے کر لیں گے مطلب لشتہ دیکھتے نہیں پھر رہے ہیں بلکہ کھاتے ہی پھر رہے ہیں پہلے سے انہیں پتا ہے کہ ہم کو منع کرنا ہی ہے پھر بھی ٹھوٹ رہے ہیں تو یہ سو رہا ہے اب آپ سوچئے کہ ہم لوگ کس قدر نیچے پہنچ چکے ہیں اور ہماری قوم کتنے گڑھے میں گر چکی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے صرف دور نہیں ہوئے ہیں بلکہ بلکل اُلتے چلنا ہے دور ہونا تو اور بات ہے اور اُلتے چلنا اور بات ہے چلایا تھا پچھم کو چلے پورپ کو چلایا تھا اُتر کو چلے دکھن کو پہنچایا تھا اُوپر کو گرے نیچے کو بہت دور ہوگا ہے جتنا تم گوھر کروگے تو ہر مہات پر تمہیں نظر آئے گا کہ ہم اپنے نبی کا صرف دامن چھوڑے ہوئے ہی نہیں ہیں بلکہ دامن کو بہامن جو کہہ رہا ہے اس کا بلکل اُلتا کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ہم خود اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے مٹا رہے ہیں برہمی حصے بڑھ چکی سنگی رہا سرے سرے کی خبریں سننے کو مل نہیں ہیں بیاشادی وغیرہ کے معاملے میں اچھا ایک بات میں نے اس بارے میں بہت تقیریں کی ہیں بیاشادی کے تعلق سے یہاں بھی اکثر میری تقیروں میں یہ بات آ جاتی کوئی تقیر کرتا ہوں گھما پھرا کر کہیں نہ کہیں یہ موضوع آ جاتا ہے تو کہ میں نے فالتو خرچوں سے بہت دکھی ہوں میں حالانکہ میرے خرچیں نہیں ہو رہے ہیں مگر پھر بھی مجھے قوم کی بدحالی دیکھ کے بڑا دکھ ہوتا ہے سمجھے نہیں تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے ایک حل بھی بتاؤں کہ بالکل کنٹرول اس کے اوپر پورے طور سے نہیں ہو سکتا کنٹرول کی تو صرف ایک ہی صورت ہے اسلام پر عمل پورے طور سے ہو اسلامی اصول یہ ہے کہ بیعہ شادی میں کوئی لینے دینے کے خرچیں نہ ہو نہ براتے ہو نکا سہادہ ہو لڑکے والا ولی ماں دے لڑکیوں کو مہر ملے نکا سہادہ ہو لیکن باپ کے مرنے کے بعد میں جس طریقے سے بیٹوں کو حصہ ملتا ہے ایسی بیٹیوں کو بھی حصہ ملے یہ ہے اسلام کا قانون بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا رکھا گیا ایک لاکھ روپے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے دو بیٹی ہیں تو پچھے پچھے ہزار روپے دونوں بیٹیوں کو ملیں گے پچھا ہزار بیٹوں کو ملیں گے اس طریقے سے جیسے ہوتے ہیں بیٹی وہ سوال نکالنا پڑتا ہے قل ملاقر کے بات یہ ہے قرآن شریف میں ہے ولی ذکر مصلح ذل ان سیائن لڑکے کے لئے لڑکیوں کا دگنا حصہ ہے تو اس کے اوپر اگر عمل ہونے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہیز کی زیادتی کے اوپر کنٹرول ہو سکتا ہے لیکن معاملہ جرسی خراب ہے اس کے اوپر عمل بالکل ہے نہیں کیونکہ پھر اس کو جب پتا ہوگا کہ میری بیوی کو وہاں سے کچھ مکان ملے گا پیسہ ملے گا زمین ملے گی تو اس کا دھیان جو ہے پھر جہیز کی طرف نہیں ہوگا لینے دینے کی طرف نہیں ہوگا اگر اس پر کیچا کیے کام ہونے لگے تو کنٹرول ہو سکتا ہے اسلام کے ہر قانون میں بڑی حکمت ہے اگر بیٹیوں کو حصہ ملے تو اس میں کتنی حکمت ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی کو اگر باپ کی جائدہ سے حصہ ملے گا اور بیعہ شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا تو اگر کسی باپ کی بیس بیٹییں بھی ہوں گی تو اس کی زندگی چین سے گدرے گی ہے نہیں تو حصہ تو اس کے ملنے کے بعد ملے گا زندگی میں تو جب سازہ نکاح ہوں گے تو جب کتنی بیٹییں ہوں اس سے کوئی پریشانی ہوگی نہیں سمجھے آپ آپ غور کریے کتنی بیٹییں ہوں جب اس کے پاس سے شادی میں کوئی خرچہ ہی نہیں ہے تو نکاح کرتا رہے گا اب حصہ بنے گا مرنے کے بعد اس سے اس کو کیوں مطلب نہیں وہ تو مر جائے گا اب رہی یہ بات کہ بھائیوں کا حصہ جائے گا تو بھائیوں کا بھی گھاٹا نہیں ہے اس لیے کہ وہ حصہ ان کا حی نہیں وہ جس کا ہے اس کو جا رہا ہے ایک چیز جب ہماری حی نہیں تو اگر وہ جا رہی ہے تو ہمیں کیوں کم ہوگا دو بھائیوں کے ساتھ اگر دو بیٹی ہیں بہنے ہیں تو بہنوں کو حصہ دے تکلیف ہو رہی ہے اور بجائے ان بیٹیوں کے ایک بھائی اور ہوتا تو کیا کرتا بھولو دیتا نہیں دیتا اور بھائیوں کو جو حصہ دیا جاتا ہے اس میں چونکہ حصہ بنتا ہے باپ کی کمائی میں بیٹے نے اپنی جو کمائی کیوں اس میں کوئی حصہ نہیں ہے لقص تو کچھ کما کر کے اس کا مالک وہ خود ہے حصہ اس میں نہیں بنتا ہے حصہ بنتا ہے جو باپ نے چھوڑا خود کما کر کے وہ کسی کو اس کا مالک نہیں بنا اس میں حصہ بنتا ہے تو تمہارا تھوڑی جا رہا ہے وہ تو باپ کا جا رہا ہے جیسے تم کو ملیا ہے اس کو ہی ملیا ہے اور اس بیٹے سے بلکہ تم کو دگنا ملیا ہے تو تکلیف کی کیا بات ہے اس میں سب کے لئے رہا ہے سب کو سکون اور یہ کام ہونے لگے کہاں شاہ اللہ اسے بندے پیدا کر دے کہ یہ سب باتیں اپنا ہی جائیں اور بیعہ شاہدیوں کے یہ خرچیں اگر ختم ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی دن میں قوم کا عربوں روپیہ بچائے گا عربوں اور ہونا وہی ہے جو بیسے ہو رہے ہیں جو آپ دس لاکھ روپے خرچ کر کے کرتے ہیں ایک لڑکے کو لڑکی سے ملانے کا کام ہے دس لاکھ روپے خرچ کر کے آپ نے کیا تو ہوا اور دوپے خرچ نہ ہوتے تب بھی وہی ہوتا ہوتے ہیں تو ہونا وہی ہے جو ایسے ہوتا ویسے ہوا اور اگر یہ سانہ توڑتے ہونے لگے تو عربوں روپیہ ایک دن میں بچائے گا لوگ کاراں گھانتے چلنا ہے اس وقت کاروار خراب چلنا ہے میں سمجھتا ہوں صرف بیعہ شادی اگر سادہ ہونے لگے اسلام کے سنت پر عمل ہونے لگے یا کہ دن میں تمام دنیا کو رہب نہیں جائے اب پریشانی کوئی نہیں ہو ہونا وہی ہے لڑکا لڑکی کو ملانا ہے بس سب کے لئے خوشی اور یہ سب بند ہو جائیں گے یہ کام جو ماں کے پیٹوں میں بیٹیاں گلائی جا رہی ہیں دوائیں دیکھ کے پتہ لگا کے سب ہو رہا ہے یہ کہ بیٹی ہے تو گرا دی دوائے کے ذریعے قتل پیٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تو لڑکی کے ماں کو منحوس سمجھ رہا ہے جس عورت سے بیٹی پیدا ہوئی اس کی ویلو گر رہی ہے گھر سے نکال رہے ہیں حقیر سمجھ دائیں طلاقیں تک ہوئی ہیں یہ سارے کہانییں ختم ہو جائیں گی ایک اسلام کے پیغمبر کے ایک قائدے کو اپنانے کے بعد تمام دنیا کو راحت مل جائے گی اسے کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کو سارے جہانوں کے رحمت بنا کے دے سمجھے آپ اب خودی رحمت کو چھوڑو اس کا کہہ لائے سمجھے نہیں بارش ہو رہی ہے اور تم خود ہی اس کو برا سمجھو اس کا کیا علاج ہے رحمت تو برس رہی ہے آج کل ہمارے کچھ حضرات رحمت کے معنی بس یہ بتاتے ہیں کہ دامن بھر گیا مالدار کر دیا بھیگ ماغ لی جھولی پھیلا دی یا رسول اللہ پریشانی دور کر دی یہ کر دو وہ کر دو بے شک ان کی بارگاہ سے یہ بھی ملتا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا یہ حق ہے مجھے میں سمجھتا ہوں سب سے بھر گھر حمت جو حضور کی ہے وہ آپ کا دین ہے آپ کا مذہب ہے لوگ سمجھتے ہیں رحمت یہ ہے کہ جھولی بھر دی بھر دو جھولی میری ہم وہ مالدار ہو جاؤں مخوب کوئی پیشانی نہ ہو کوئی کم نہ ہو سمجھیں نہیں یہ معنی بتاتے ہیں اس کا بے شک یہ معنی بھی ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں اصلی معنی یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہی زیادہ نہیں رہیں گی جب ان کے اصول پر عمل ہوگا ان کے فرامین پر جب ہم اپنا لیں گے ان کے قبارین پر جب ہم عمل کریں گے ان کے بتایاں راتے پر ہم چلیں گے تو یہ سب سے بڑی رحمت ہے اور سب کو رحمت مل جائے گی میرا دعویٰ ہے میرا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول کے دامن کو سب دنیا اپنا لے تو غریب ہو چاہا امیر ہو مرد ہو چاہا عورتے ہو بچے ہو چاہا بوڑے ہو دہاتی ہو چاہا شہری ہو بیمار ہو تندرست تھے سب اگر اپنا لیں اللہ کے رسول کے حصول کو دامن کو اپنا لیں پکڑ لیں اور رحمت مصطفیٰ کے سانچے مسائے میں آ جائیں قسم خدا کی دنیا سے غم مٹ جائیں گے آخر پر جائیں گے اور دنیا نے بھی چین کے نیس ہونے کو مٹھائیں گے یہ ہے رحمت مصطفیٰ خیر تو میں اس وقت ایک بات یہ کہنا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ اس وقت پورے طور سے اس کے اوپر عمل کرانا ہے تو میرے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ شادی بھی آ کے خرچے ختم کرے جائیں سازہ نکاؤں اور لڑکیوں کو حصہ ملے اگر ہو جائے اللہ کر دے تو سبحان اللہ بلکل دیکھو گے دنیا سے در جائیں گے تم غور کرنا کے لئے بیٹھ گئے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شاہن شاہ بطہ کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی اور آج کل مسلمان خود ہی مٹ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ مٹا رہا ہے وہ مٹا رہا ہے تم اندر کے حالات تو غور کرو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کوئی نہیں مٹا رہا ہم خود ہی مٹ رہے ہیں اور کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے ہم خود ایک دوسرے کے لئے بڑے ظالم اتیچاری اور بھیلی بن گئے ہیں اپنے مطلب پر جب شکار پر آتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتے ہیں بڑے بڑے حاجی نمادی داریوں والے تک بے ایمان بن جاتی ہیں سمجھے کہ داری حاج اور نماز سے بھی نہیں ہوتا ہے پکا مسلمان جب تک کہ دل مومن نہ ہو بلکہ بعض بلکہ داری کے آر میں شکار کرتے ہیں اور آدمی سمجھتا شریف ہوگا ایماندار ہوگا داری والا ہے حاجی جی ہیں دھوکہ کھا جاتا ہے اس کے چکر میں آدمی سمجھا وہ نکلتا اندر سے پورا ڈکائت تو کہیے رہا تھا کہ اس کے اگر پورے طور سے عمل نہ ہو تو کم از تمہیں اتنا ہی کر لیا جائے کہ شادی بیا کے موقع پر یہ جہد بغیرہ کے فالتو خرچے یہ سامان جو کام میں نہیں آتے ہیں بلکل کام میں نہیں آتے ہیں ہر ایک کام کی حرکی ہوتی بھی نہیں بلا وجہ کے جوڑے گھوڑے لینے دینے سب پرانے ہو جاتے ہیں خالی ہونا یہ چاہیے کہ اگر مرنے کے بعد میں نہیں ملتا ہے لڑکی کو حصہ تو باپ اپنی زندگی ہی میں شادی کے موقع پر یا کسی موقع پر اپنی بیٹی کو جو چاہے اپنی خوشی سے کچھ دے دے نمین دے دے پیسہ ہو سا بینک میں ڈال دے مال دے ور دے دے لڑکے سے کوئی مصطلوب نہیں بیا شادی خرچے نہ ہو بیٹی کو دے دے ہاں وہ اس کی مضبوطی ہوگی کہ مرنے کے بعد نہیں ملے گا جیتے جی دے دے وہ سے کام مالا اور یہ تو سب بربادی ہے سب طرف کی بربادی ہے یہ سمجھے آپ تو یہ ایک حالانکہ یہ پورے طور سے اسلام پر عمل نہیں ہے مگر ایک ہو سکتا ہے کہ اگر دیواج بن گیا ہے تو لڑکے سے لڑکے والوں سے کوئی مصطلوب نہیں ان کے لئے تو یہی بہت ہے کہ ان کو لڑکی دے دی پال کے دینا لڑکی آسان کام میں گیا کیسے کیسے پالی جاتی ہیں بیٹی ہیں کیسے کیسے ان کے نقلے تھستے جھیلے جاتی ہیں بچپن میں کتنی پریشانیاں اٹھائی جاتی ہیں بچوں کی وجہ سے پال کے تمہارے سپورٹ کر دی اب تمہارے لئے بیٹی بہت ہو گئی یہی بہت ہے کہ اس نے اپنی بیٹی تم کو دے دی اب اس کے لئے یہ ہے کہ وہ کچھ دینا چاہے تو اس سے ساتھ پیدو ہمیں کچھ نہیں چاہیے آپ کو دینا ہے تو جو آپ چاہے اپنی بیٹی کو دے دیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے اگر یہی ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی راحت ملے گی ایک مضبوطی ہوگی اور انشاءاللہ آپ غور کرنا ہاری تقیر سے کام نہیں چلتا ہکیلے پر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی ایک بڑا فائدہ ہوگا بہت سا فالتو پیسہ بچے گا اور جو جائے گا بھی وقف پر کام میں آیا گا اور یہ سب فالتو جا رہا ہے کھلانے پھلانے پانچ پانچ دلدس رنگ کے آئیٹم کھانوں کے سب بربادی آ رہی ہے سمجھے آپ کیا فائدہ ایک ٹائم کھا کے کون موٹا پڑ گیا کون موٹا پڑ گیا اس کے پانچ لاکھ رکھ پر خرچ ہو گیا اور یہ کھا کر کوئی موٹا بھی نہیں پڑ گیا ایک ٹائم کھانا کھا لیا بڑیہ والا آئیٹم ہو گیا بلکہ یہ کھانے آج کل بیماری پردہ کر رہے ہیں اور یہ یہ کھانے بیماری کے جڑھیں آج کل سبھی آشادیوں میں چل رہا ہے سمجھے نہیں یہ کھانے خرچے کر کے سب سے ختم کر کے سمجھے یہ کام اگر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی مضبوطی ہوگی اور آپ خود غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بات بالکل صحیح ہے خرچے کر کے سب سے ختم کر کے سمجھے یہ کام اگر ہو جائے آپ سب کو اپنے نبی کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی غلامی میں ہم آپ سب کو قبول فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ